ریڈیٹر کھا جاتی ہے تو پرڈیٹر کو آپ نہ مارے بلکہ انشورنس کریں مال میں وشی کی انشورنس کے پیسے سنوری پر فامنیشن بھی دیتی ہیں گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں پر پیپل فالٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ چوبیس گھنٹر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ٹرافی ہنٹنگ بند ہو نیچے چند ہزار ڈالر دے کے ایک خوبصور جانور کو مار رہا ہے یہ لائیو کے اوپر اگر آپ اس کے فلم بنے لئے دو نئے پارک کا نوٹسکیشن جاری ہے اب اس پر ریکشن تو پبلک سطح پر سوشل میڈیا کے اوپر اسطور گزانے کے بنیاد پر ٹرسٹ سو رہے ہیں گلگک میں ہوا پھر پریس کانفرنسز ہوئے حکومت کا یہ جو ٹاپ ڈاؤن سٹائل ہے چیزوں کو فورس کرنے کا امپوس کرنے کا یہ فیل ہو جگا ہے داکٹر نوشین سے جو لیکچر دیا پہو دی انفرمیٹیو سرچ بیسٹ ایک ان کے ٹاکٹر کو انکاؤنٹر کرنے تو اس کی جواب میں کوئی متبادل دلائل سے بات کرنے موجودہ حکومت میں بہت یہ ایک جذبازی میں بغیر سوچے سمجھے بغیر لوکل کمیونٹی کو کنسلٹ کیے دو نئے پارک کا نوٹسکیشن جاری ہے اب اس پر ریکشن تو پبلک سطح پر آپ خود دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اسطور میں روزانہ کے بنیاد پر پروٹسٹس ہو رہے ہیں گلگت میں ہوا پھر پریس کانفرنسز ہوئے اسی طرح ان کے سپورٹ میں پوری بلکستان میں اور ہنزہ میں غزر میں ہر سطح پر انہیں سپورٹ حاصل ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ آج اس وقت دنوں کو یہ شعور آگئی ہے کہ ایک طور پر اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے چاہیے کہ حکومت کا یہ جو ٹاپ ڈاؤن جو سٹائل ہے چیزوں کو انفورس کرنے کا انپوس کرنے کا یہ فیل ہو جگا ہے یہ غلط ہے اس کا ایک ریاکشن آتا ہے سٹرونگ ریاکشن آتا ہے کہ بھئی آپ کوئی چیز کرنے چاہتے ہیں کوئی امپلیمنٹ کرنے چاہتے ہیں کوئی پروجیکٹ وہ آپ لوکل سطح بر جا کے لوگوں سے پہلے مشورہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ اگر لوگوں کو دبا کے ان کے زمینوں سے بدخل کر کے ان کے جو آبائی جو مشترکت زمین ہیں ان سے آپ نکال باہر کریں گے تو وہ تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو اب ڈاکٹر نوشین کے اوپر بھی جو اس نے جو لیکچر دیا بہت ہی انفرمیٹیو ریسرچ بیسٹ ایک ان کے ٹاک تھا تو جس کو میں جیسے کہ آپ نے کہا بڑے وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پر اور پڑے لکھے جو ریسرچرز ہیں اور سوشالوجسٹس ہیں انوائرمنٹلسٹس ہیں یہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا سوائے حکمتی جو اہدداروں کے انہوں نے بہت ہی غلط انداز میں اس کے خلاف ایک بیان جاری کیا جو کبھی نہیں ہوتا ہے ایک پیور ریسرچ بیسٹ ٹاک تھا تو آپ نے اگر اس کو کانکانٹر کرنا ہے تو اس کے جواب میں کوئی متبادل دلائل سے بات کریں کسی کو یہ ملک دشمن ہے یہ ایجنڈا ہے بیسٹ چیزیں ہیں یہ اب نہیں چل سکتی یہ ساری چیزیں اب ڈاکٹر نوشین نے تقریباً بیس سال سے زیادہ اس خطے میں کمیونٹی کے بیش میں رہ کے ان کے جو سپریچول کلچرل سوشل جو ریلیشنشپ ہے جو ان کے جو احساسات ہیں اور نیچر کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے ان کو برے گہرائی سے اور گہرائی کے ساتھ انہیں ریسرچ کیے تو اس نے ان کے گفتگو کی بنیاد ان کے ریسرچ کے اوپر تھی اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ متبادل جو کمیونٹی ہے لوگ ہیں ان کا جو ہے کوئی متبادل ہو سکتا تو اس کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے جیسے کہ انہوں نے اپنے ٹاکچو میں بھی بتایا کہ شمشال نیچر ٹرسٹ لوگوں نے بنائی یہ نائنٹیز میں اسی طرح ہی یہ جو خنجرابنیشل پارک جو سب سے پہلے پارک بنا تھا نائنٹین سیونٹی فور میں تو وہ بھی بغیر کسی سوچے سمجھے لوگوں کے رائے لیے بغیر یہ پارک بنایا گیا تھا پہلے تو یہ کوئی دو سو سکوائر کلومیٹر دوہزار سکوائر کلومیٹر پہ تھا اب انہوں نے بعد میں نائنٹیز میں اس کو بڑھا کے پورا شمشال کا جو ہسٹوریکل پاسچرز تھے اور ویلیز تھے جو ان کے کاشت کے زمینے تھے وہ سب کو اس کے اندر ڈالا تھا اس پہ لوگوں کو ایک فطری ری ایکشن آیا اور لوگوں نے اس کو جا ہے ریجسٹ کیا اور نہ صرف ریجسٹ کیا بلکہ ایک متبادل منیجمنٹ پلان بنا کے دیا آپ نے لوکل ویزن لوکل ٹریڈیشنز اور اس کے بنیاد پر کہ بھئی یہ ہماری زندگی ان کے ساتھ گزرتی ہے چھ مہینے میں ہم پاسچرز میں جاتے ہیں ہمارے مال میں وشیز پاسچرز میں ہوتی ہے تو وہ ایک بفر کا کام دیتے ہیں مال میں وشیز پریڈیٹرز اور جو وائیڈ لائف کے درمیان تو وہ پریڈیٹرز جو ہے وہ زیادہ وائیڈ لائف جو ڈینجر سپیشیز ہیں ان کو نہیں کھاتی ہے کچھ ہمارے مال میں وشیز کو بھی کھاتی ہے اور پھر ایک بیلنس یعنی جتنے ان کو چاہیے وہ تو تنی کھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سارا بند کریں گے تو وہ پریڈیٹرز بہت آسانی کے ساتھ یہ جو ہے مائلنگ آئی بیکس ہے اور بلو شپ ہے یہ شمشال میں جاتا ہے اور چائنے بورڈر پہ جائے تو وہاں پہ یہ وائیڈ تیبتنگ ایس پہ لاتا ہے جس کو ہمارے لوگ لوکل زبن میں قلن کہتے ہیں تو اب یہ جو ہے وہ تو بالکل ناپید ہونی جا رہی ہے اب جب آپ وہاں پر ایک نیچرل جو بیلنس ہے اس میں انٹریفیر کریں گے اور لوگوں کے مال محوشی کو تو ان کے ساتھ انٹر ایکٹ ہونے نہیں دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ پریڈیٹرز جائے ہیں وہ جو انڈینجر سپیشیز ہیں ان کو کھا جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور ڈس بیلنس ہو جائے گا تو اس بنیاد پہ ان کو قائل ہونا پڑا یعنی آئیو سی این وائیڈ لائف والوں کو اور لوکل انتظامین نے یہ بات تسلیم کیا پھر جو شمشال کے جو ایریا ہے سارا وہ انہوں نے کمیونٹی کنٹرول کنزرویشن ایریا ڈیکلیئر کے بجائے پارک کے تو اب سارا اس کے منیجمنٹ جو ہے وہ کمیونٹی کے پاس ہے اسی طرح آپ کے چھلت اور چھپروٹ جو ہے نگر انہوں نے ایک راکہ پوشے کمیونٹی کنٹرول پارک بنے لیا تو یہ دو ایسی مثالیں ہیں جو پورے جی بی کے اندر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اور یہ پورے دنیا بر میں ہو رہا ہے یعنی اب وہ جو پرانا جو فورٹریس موڈل تھا وہ اب فیل ہو چکا ہے اب کمیونٹی کنٹرول کنزرویشن پر زیادہ زور دی جا رہے ہیں کہ کمیونٹی خود اپنے ایریا میں اپنے انوائنمنٹ میں اپنے ایکالوجیکل جو سراؤننگ کے حساب سے چیزوں کو خود منیج کرے اب سارا زور اس بات پر ہے لیکن ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں پالیس ساز وہ ان کا جو تصور ہے ہیجمنی کا یا کنٹرول کا یا کولونیزیشن کا تو اس نقطہ نظر سے وہ ہر چیز کے اوپر قابض ہونے چاہتے ہیں تو اس کے ریاکشن بہت پھر کھل کے سامنے آ جاتا ہے جیسے کہ اب یہ ہو رہا ہے تو اس چیز کو اب ترک کرنا چاہئے کہ کوئی چیز اوپر سے ایمپوز نہ کریں لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں تے کریں اور ان کو خود ان کے زمین کے اوپر ان کے وسائل کے اوپر ان کے جو بائیو ڈائرسٹی کے اوپر اختیار کو تسلیم کریں کہ بھئی یہ آپ کی آپ خود منیج کریں تو ایک اونرشپ کا سنس اف اونرشپ بھی ہوگی لوگ پھر اس چیز کا خیال بھی کریں گے پھر ان کو مارڈرن جو ٹولز ہیں انسٹرومنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو آپ ایڈیوکیٹ کریں کہ آپ ان کا بے درخت شکار نہ کریں اور آپ اپنے مال موشی اگر کوئی پریڈیٹر کھا جاتی ہے تو وہ پریڈیٹر کو آپ نہ مارے بلکہ انشورنس کریں اپنے مال موشی کی وہ انشورنس کے پیسے جو ہے وہ سنو لیپرڈ فانڈیشن بھی دیتی ہے گورنمنٹ کے پاس بھی ہے تو وہ انشورنس جب ہوگا تو پھر لوکل لوگ جو ہے وہ سنو لیپرڈ ہے یا ان کو وہ نہیں ماریں گے بلکہ اپنے مال جو ڈومنسٹیکیٹڈ اینیملز ہیں یوک ہیں اور بیٹ بکریہ ہیں ان کو اگر ان کے پر حملہ کرتی ہے سنو لیپرڈ یا کوئی اور تو اس کا وہ انشورنس کلیم کریں گے تو اس کا اچھا حصہ ایک لکریٹیو ہوگی نہیں ان کو پیسے ملیں گے تو اس طرح ایک بیلنس رہ گا انہیں وہ اس چیز آپ انہیں بروکل انداز میں چیزوں کو نافذ نہیں کر سکتے پلٹیکل پارٹیاں جو ہے ان کا رول محض پانچ سال کے بعد آکے کھوکلے وعدے نعرے کے بنیاد پہ لوگوں سے صرف ووٹ لے کے غائب ہونا نہیں ہے پلکہ ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرو پیپل پولٹکس پرو پیپل پولٹکس کا مطلب ہے کہ آپ چوبیس گھنٹہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ہر مسائل کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کو آپ ایجوٹیٹ کریں انہیں ورکشاپس کریں سیمنارز کریں کانفرنسز کریں ان کے اندر ٹریننگز کریں کہ بھئی کس طرح سے لوکل لوگوں کو یہ جو پریڈیٹرز ہیں یا جو وائل لائف انیمیلز ہیں ان کے ایریاز میں جو ان کے ہیبیٹیٹس میں کس طرح جو ہے جانے چاہیے کس سیزن میں جانے چاہیے نہیں جانے چاہیے وہ ڈسٹرب نہ ہو اسی طرح ان کو یہ بھی ایجوٹیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ان کو بھی ایجوٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان ایریاز میں نہ جائے جہاں پہ یہ ہمارے وائل لائف انیمیلز کے ہیبیٹیٹس ہیں چونکہ وہ چیزوں کو ڈر جاتے ہیں جو ہیومن انٹروینشن سے اور وہ ڈر کے پھر اپنا ہیبیٹیٹس چھوڑ کے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب انیمیل وائل یعنی بائی درستی ایس اوال دیکھنے چاہیے کہ صرف چند ایک جانور کو تحفظ دینے نہیں ہے بلکہ وہ کئی پرندے ہوتے ہیں کئی قسم کے یعنی وہ زمین کے اندر رہنے والے جانور ہوتے ہیں ان سب کا ایک دوسرے کے اوپر یعنی سروائیول ہے اور اگر آپ کسی ایک چیز پہ زیادہ یعنی فوکس کریں گے باقی چیزیں ڈسٹرب ہوں گے تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ کہ یہ جو ترافی ہنٹنگ اٹسلف جو ہے یہ بھی اوڈیکشنی بل وہ ہے لوگ میں دنیا بر میں پچھلے ہفتے دو سو سائنس دانوں نے سوشالوجسٹس نے اور کنزرویشنیسٹس نے اس بات کے خلاف ایک ڈیزولیشن پاس کہاتا ہے کہ یہ جو ٹرافی ہنٹنگ ہے اس کو بند ہونی چاہیے یہ ایک آدمی اپنے شعب کے لیے کئی سے اوٹ کے آتا ہے چند ہزار ڈالر دے کے ایک خوبصور جانور کمبار ڈالتے ہیں تو یہ کنسپٹ اس کو تبدیل ہونی کے ضرورت ہے کہ اگر کسی اریا میں کوئی سنو لیپرڈ ہے اس کا ہیویٹیٹ ہے وہاں پر اس کے لائیو کے اوپر اگر آپ نوجوانوں کو ٹریننگ دے دیکھے وہ جا کے اس کے فلم بنا لیں وہ کس طرح موو کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیہویئر کیا ہوتا ہے اس کا تو وہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے تو لاکھوں میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ انکام ہوتا ہے بنسبت اور ٹروفی انٹرنگ لائسنس کے پیسے سے یعنی اگر آپ کسی آئی بکس کے پورا جو ہوتا ہے وہ کہیں سے کہیں جاتا ہے وہ موو کرتا ہے کتنے خوبصورت لگتا ہے تو وہ انسان کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنے کے ضرورت ہے تو ہمارے پر انٹرنگ کے نوجوان جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو اس پہ سنسٹائز کرنے کے ضرورت ہے کہ وہ یہ ٹولز سیکھیں ڈاکومنٹریز کیسے بنائے جائے اور اس کو کیسے آپ یعنی یوٹیوب پہ ڈال کے اس سے کمائی کر سکتے ہیں تو بے تہاشا یعنی متبادل ضرورت ہے جو ان چیزوں کو ہمیں اب یہ جو آوڈیٹیڈ جو موڈلز ہیں ان کو اختر کرنے چاہے اور ہمیں یہ جو وسائل بے تیزی کے ساتھ ختم جا رہی ہے ان کو بچانے کے ضرورت ہے اس کے اوپر پورا نو انسانی زندگی دارمدار ہے یہ ایک بیلنس رہے گا ایک خوبصورت یعنی ایک ماحول ہوگا تو اس میں انسان جو ہے وہ انجوائی کر سکتے لائف بھی ایک خوبصورت پرندی کے آواز سن کے کسی جانور کے جو ہے وہ نیچرل فیلنگ ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گروہ کے ساتھ جو ہے تو یہ اس سے انسان کے اندر بھی ایک سیکھولوجی تبیلی آتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے تو اس کو بچانے کے ضرورت ہے ڈاکومنٹریز بنانے کے ضرورت ہے ڈاکومنٹریز کو بہتر انداز میں آپ بڑے بڑے چینلز کو بیش سکتے ہیں نیشل جیوگرافک ہے اور بھی کئی ایسے چینلز جس کے اوپر آپ کروڑ ڈالر کم سکتے ہیں یعنی اپنی ایریا کے ان وسائل کو سہی طرح سے پروجیکٹ کر کے ان کو ڈاکومنٹ کر کے موسیقی